نحمدہ و نصلی علی رسولی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورہ علی عمران پرہ نمبر 4 کی آیت نمبر 192 سے لے کے 194 تاک کی تفسیر اور لفظی ترچمہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی ربنا انکا من تدخلنا رفقد اخزیتا وما لزالمین من انصار ربنا اننا سمینا منادین ینادین لیل ایمان لیل ایمان ان آمنو بربکم فآمننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر اننا وکفر اننا سیئاتنا وتوفنا ما الابرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلک ولا تفسنا یوم ایمان القیامہ انکا لا تخلیف المیعاد ربنا احمل رب اننا بشک ہم نے سمینا ہم نے سنا منادین ایک پکارنے والے کو ینادی وہ آواز دیتا ہے یا پکارتا ہے لیل ایمان ایمان کے لیے آم کے آمینو تم سب ایمان لاؤ تو اگر ہوتا آمنو ہوتا کہ وہ سب ایمان لائے تو یہاں پر ہے آمینو میم کے نیچے اگر زیر ہے تو کہیں گے کہ لے کے آو تم سب ایمان لاؤ بھربکم اپنے رب پر فآمننا تو ہم ایمان لیائے ربنا اے ہمارے رب فغفر لنا پاس تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ و قفر اور دور کر دے اننا ہم سے سیئی آتنا ہماری برائیاں و اور توفنا تو فوت کر ہمیں ما الابرار نیک بندوں کے ساتھ ربنا اے ہمارے رب و اور آتنا تو دے ہمیں تو عطا کر ہمیں ما جس کا وعد تنا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے علا رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر علا پر رسولک اپنے رسولوں کی یعنی اپنے رسولوں کی زبان پر زبان براکت میں لگے گا تو جب ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا کوئی مددکار نہیں ہوگا وہی اللہ سبانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو صحابے اقل ہیں دانش مند ہیں اس دن کی زلط اور رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں ربنا انکم تدخلن نار فقد اخذائتا وما لزالمین من انصار تو آگے دعا ہے دعا کا یہ انداز اللہ سبانہ تعالیٰ کے لیے کمال خشو وفضو اور قبولیت دعا کے لیے بہت زیادہ رغبت کے اظہار کے لیے ہے اور منادی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر پوری تندھی اور جان پشانی کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دی اگلی آیت میں بھی دعا ہی ہے کہ اے رب ہمارے اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے وعدہ کیا کہ جو تجھ پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے گا انہیں تو اچھا بدلہ دے گا اور قیامت کے دن اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا آج میری دعا قبول فرما لے اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا پاس کلمہ انکلا تخلیف المیاد سے مقصد آجزی خشو اور بندگی کا اظہار ہے نہ کہ اس کا مطالبہ کیونکہ اللہ سونا دلہ سے وعدہ خلافی تو محال ہے پھر مومن اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا تصور کرنا بھی گناہ ہے اللہ نہ کرے کسی کے دل میں کبھی ایسا خیال آجائے تو ضرور پڑے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو پورا پورا گمرا کرنے کی کوشش کرتا ہے دعا اور اس کی قبولیت کا یہ وعدہ ایمان اور عمل سالے پر ہے اور دعا میں جو آپ نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے آپ کو یاد آجائے تو اس کا وسیلہ بھی بیش کر سکتے ہیں جیسے کہ غار میں پھنس جانے والے تین آدمیوں نے کیا تھا البتہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی نیک ہستی کو وسیلہ بنانا کہ یا اللہ فلان کے تفیل میری یہ مشکل حل فرما دے قرآن و حدیث میں مذکور دعاوں کے خلاف ہے کسی کے تفیل یا کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی ہاں اپنی نیکی کو آگے رکھ کے اللہ سبانہ تعالیٰ کو بتا کے کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی اس کے بدلے میں یہ میری مشکل آسان فرما دے تو یہ جائز عمل ہے ہاں کسی زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے جیسے کہ آپ کو کوئی نیک آدمی لگے کوئی نیک انسان لگے آپ کو لگے کہ اس کے دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی تو خود تو دعا کرنی ہی کرنی ہے لیکن کسی اور سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں اور آگے بڑا ہی پیارا قلم ہے فست جابا لہم یہ لفظ بے حد بے حد مجھے پسند ہے فست جابا فست جابا تو قبول کر لیں انشاءاللہ تعالی اس آیت کی تفسیح اور ترجمہ نیکسٹ لیسن میں ہوگا اللہ سنت اللہ ہم سب کی دعایں قبول فرمائے ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو